اسلام علیکم ناظرین ارپی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عویس محمود ناظرین آج جس ٹوپک کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے ٹوپک ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک پرسنیلٹی بھی موجود ہے ان کا میں تعریف آپ سے کرواؤں گا ناظرین سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہم بعض اوقات رات کو سوتے وقت نیند میں بہت سے ایسے خواب دیکھ لیتے ہیں اور جن کی تعبیر جاننے کے لیے ہمارے اندر بہت زیادہ ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے ہم صبح اڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر یہ خواب مجھے کیوں آیا ٹھیک ہے نا جس میں بہت سے وجوہات بھی ہوتی ہیں اور بہت سے سبب بھی ہوتا ہے ہم اکثر اوقات اپنے دوستوں سے عزیزوں سے یہ ایون کے عالم دین سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے خواب کیوں دیکھا اس کی وجہ کیا ہے تو اس ٹوپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی علامہ مولانا مہتو عبد الدین کوریجہ فاروقی صاحب صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ پاک احسان آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ اچھا علامہ صاحب میرا سوال سب سے پہلے آپ کا یہ ہے ہمارے بہت سے ویورز ہیں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ کچھ سوالات ہمیں دیئے گئے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہے ان کے والد وفات پا گئے انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ایسے خواب میں دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے اچھا اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی شخص کے والد فوت ہو جائیں اور فوت ہونے کے بعد اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اگر اس نے اپنے والد کو اچھی حالت میں دیکھا اچھی کنڈیشن میں دیکھا پاکیزہ لباس میں دیکھا روشن چہرے کے ساتھ دیکھا چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے والد کا آگے حال بہت اچھا ہے اور اس دیکھنے والے شخص کے لیے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے لیے یہ خوشحالی کی نیک بختی کی علامت ہے یعنی یہ خواب اس کے لیے بہت اچھا ہے یہ خواب بہت اچھا ہے اسی طریقے سے ہمارے کتنے رشتہ دار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں ہم بعض وقت اپنے رشتہ داروں کو بھی خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی کہ اگر میں کسی عزیز کو اپنے کسی دوست کو جو دنیا سے فوت ہو چکا ہے اس کو خواب میں دیکھوں یہ بھی ایک سوال اور ہے اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو جاتا ہے اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس حال میں دیکھا ہے بسیکلی آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے حال میں دیکھا ہے یا آپ نے اس کو برے حال میں دیکھا ہے اگر آپ نے اسے اچھے حال میں دیکھا ہے اس کی کیفیت اچھی تھی لباس اچھا پہنا تھا مثال کے طور پر سفید رنگ کا لباس تھا چہرہ اچھا تھا بگڑا ہوا نہیں تھا بہت اچھی حالت میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کا آگے حال اچھا ہے اور دوسری طرف آپ کے لیے یہ خواب اس طرح سے ہوگا کہ یہ نیک بختی کی خوشحالی کی دولت مندی کی علامت ہے کہ یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا اگر آپ نے اس عزیز رشتہ دار کو برے حال میں دیکھا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ دار کو دیکھا ان کا چہرہ بدل گیا یا وہ اپنی اچھی حالت میں نہیں تھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا آگے حال اچھا نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی یہ خواب اچھا نہیں ہے لہٰذا آپ کو صدقہ خیرات دینا چاہیے اور اس کے لیے اس سالے ثواب کرنا چاہیے اچھا مردے کو اگر ہم خواب میں دیکھیں ہستا ہوا یا روتا ہوا اس کی تعبیر کیا ہوگی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مردہ ہے یا جو شخص فوت ہو گیا ہے وہ ہس رہے یعنی خوش ہے اگر وہ خوش ہے تو آپ کے لیے یہ خواب بہت اچھا ہے یہ آپ کے لیے نیک بختی کی خوش بختی کی دولت مندی کی خوشحالی کی علامت ہے اگر مردہ رو رہا ہے پریشان حال ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بہت جو فوت ہو گیا ہے مردہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا رو رہا تھا تو یہ آپ کے لیے بھی خواب اچھا نہیں ہے اور اس کے لیے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آگے حال اچھا نہیں ہے لہٰذا آپ کو صدقہ خیرات دینی چاہیے اس حالے ثواب کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک وطالعہ اس پر بھی رحم فرمائے اور صدقہ خیرات دینے سے آپ کی پاس جتری مسائل ہوں گے ان کا بھی حل ہو جاتا ہے اچھا بعض اوقات خواب کے اندر ہم بقائدگی سے یہ چیز بھی ایون کا نوٹ کرتے ہیں کہ جو فوت ہو چکا ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے وہ ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں اس کی تعبیر علامہ صاحب ہمیں ہمارے جو ویورز ان کو بتائیں کہ اگر مردہ کا خواب کے دوران خواب میں آپ سے باتیں کرنا تو لوگوں کے دل میں بہت زیادہ کریوسٹی ہو جاتی کہ میں نے اس طریقے سے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کو بلکل زندہ حالت میں دیکھا ہو ان کے ساتھ باتیں کی ہو صبح اٹھ کر اس کا کیا وہ ریاکشن کرے اس کا کیا چیز ہوتی ہے کس وجہ سے باتیں کی جاتے ہیں آہا جی بلکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا اگر مردہ آپ نے دیکھا وہ آپ سے ہس رہے باتیں کر رہے آپ کے گلے میں باہیں ڈار رہے مطلب ہسی خوشی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور وہ شخص فوت ہو چکا تھا آپ نے سارا خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کی لمبی عمر کی طرف اشارہ ہے آپ کی درازی عمر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک وطاللہ لمبی عمر عطا کریں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اس بات کی علامت ہے اچھا ایک اور سوال ہے ہمارے پاس سلام صاحب ایک سوال یہ کہ ہمارے ایک ویور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس قسم کے خواب بھی دیکھتے ہیں ایک تو میں یہ جانا چاہوں گے اس قسم کے خوابوں کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ایک زندہ شخص ہے وہ ہمارا دوست ہے عزیز ہے رشتے دار ہے اس کو خواب میں ہم مردہ حالت میں دیکھ لیتے ہیں ایون کہ کوئی مطلب مردہ کو تو ہم دیکھتے ہیں حالت میں لیکن اگر کوئی زندہ ہو مطلب زندگی میں وہ موجود ہو لیکن پریکٹیکل لائی میں موجود ہے لیکن خواب میں اس کو مردہ دیکھے اس کی کیا تعبیر ہو جی جی بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے اس کو آپ نے مردہ دیکھا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں وہ شخص نیک ہے یا برا ہے اگر وہ شخص ظالم ہے ظلم کرنے والا ہے بد کردار ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو یہ خواب آپ کے لیے اچھا نہیں ہے یہ خواب اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے لیے پریشانی آئیں گی آپ کے لیے مشکلات آئیں گی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی آنے والی ہے جس کا آپ کو صدباب کرنا ہے اگر وہ شخص نیک ہے اچھا ہے زندہ ہے آپ نے خواب میں اسے مردہ دیکھا ہے اب یہ آپ کے لیے خواب اچھا ہے آپ کے لیے نیک بختی کی خوشی کی علامت ہے ایک اور ہمارے محمد عثمان ویور ہیں انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والد صاحب فوت ہو چکے اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے خواب میں ڈانٹے ہوئے ڈانٹے ہو خواب کے اندر ڈانٹ رہے ہیں یعنی کہ مردہ خواب میں ڈانٹ رہے ہیں یہ کس چیز کی علامت ہے جی بالکل اکثر بیشتر لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ والد یا کوئی مردہ فوت ہو جائے وہ ڈانٹ رہے ہیں اصل میں ڈانٹنا یہ سمجھانے کی علامت ہے اگر آپ کوئی زندگی میں غلط کام کر رہے ہیں اس دن یا دو دن پہلے آپ اس کو سوچیں میں نے یہ غلط کام کیا فلا مردہ میرے خواب میں ہے اس نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا سمجھانے کی علامت ہے یا مردہ نے واضح کسی کام سے روکا ڈانٹ ڈپٹ کی کہا اس کام سے رک جاؤ تو آپ کو اس سے رک جانا چاہیے وہ آپ کو تنبیہ کرنے کی علامت ہے تاکہ آپ کے لئے جو بہتری کا راستہ ہے وہ آپ اختیار کریں جو برا راستہ ہے وہ آپ اختیار نہ کریں اچھا ایک سوال میرا اس چیز سے یہ جو ڈانٹنے کا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک قسم کی ایک علامت ہے کہ آپ درست ڈائریکشن کو اختیار کر لیں یہ کس طریقے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے انسان کو سمجھانے کا طریقہ خواب ہوتا ہے یہ تو تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو یہ خواب کس طریقے سے create ہوتے ہیں یہ بالکل خواب جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسیکلی عطا ہے جب آپ خواب میں سوتے ہیں آپ اچھا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں برا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے پھر multiple factors ہوتے ہیں کافی سارے ہوتے ہیں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے خواب رات کے کس وقت میں دیکھا ہے mostly یہ ہوتا ہے کہ رات کے دو بجے والا خواب جو ہوتا ہے اس کی تعبیر کم effective ہوتی ہے as compare اگر آپ نے خواب دیکھا ہے صبح کے ازانوں کے وقت پانچ بجے چار بجے وہ زیادہ محصر ہوتا ہے تو اس بات پر depend کرتا ہے پھر اس کے لئے آپ کی خوراک پر depend کرتا ہے کہ رات کو آپ نے کیا کھا کے سویا کہیں وہ میدہ وغیر کی تبخیر کی وجہ سے تو نہیں ہوا یہ multiple factors ہوتے ہیں اس وجہ سے پھر انسان کو مختلف قسم کے خواب آتے ہیں اچھا یہ miss concept ہماری society میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر صبح کے ٹائم ازانوں کے ٹائم یا صلاحات کے ٹائم ہمیں کوئی خواب دیکھ لے اور وہ خواب برا ہو تو کہتا ہے یہ مطلب خوش بقتی کے علامت نہیں ہے یہ ایک miss concept اگر ہے تو یہ ہمارے ناظرین کو clear کریں آپ جی جی بالکل اس میں ایسا ہے کہ آپ جو خواب ازانوں کے وقت ازانوں سے پہلے تین چار پانچ بجے دیکھتے ہیں اس کی تعبیر جو ہوتی ہے یہ within days complete ہوتی ہے مطلب اس کا جو بھی اثرات ہوں گے وہ within days آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ نے ازان کے بعد نماز ہو گئی اس کے بعد کوئی خواب دیکھا اب یہ شیطانیت ہے کہ آپ نیند میں تھے شیطان کا غلبہ ہوا آپ نے نماز چھوڑی خدا کا راستہ چھوڑا اس وجہ سے پھر آپ کو جو خواب آتا ہے وہ شیطانیت کا خواب ہے وہ در حقیقت آپ کا خواب نہیں ہوتا اچھا ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے علامہ مولانا مہتو عبد الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ناظرین امید کرتا ہوں بہت سے سوالات جو قوم بن ہماری زندگی میں اڑتے ہیں ہم سوچتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے بہت سے جو کنسپٹ ہوگے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے نیکس پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ